ملک پاکستان جب سے یہ قائم ہوا ہے لیکن یہ ملک بنا تو یہاں سودی نظام رائج ہو گیا یہی وعدہ کیا گیا انیس سو تہتر کے آئین میں لیکن حق تو تھا تیراسی میں یہ وعدہ پور ہو جاتا اور اب دوہ در تیس آمد کی باری ہے جس کو پچاس سال ہونے کو ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فاللرحمن دامت برکاتہم کو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تک عثمانی دامت برکاتہم کو جب عدالت اسلامی فیصلہ کر رہی ہے تو یہ پیٹیشن نہیں دینی چاہیے دو دن پہلے یہ ملک پاکستان کو سرکاری سطح پہ یہ خوشخبری سنائی گئی ہے آج گیارہ نومبر بروز جمعہ ہے اور گیارہ نومبر بروز جمعہ دوہزار بائس کا آج یہ جو دن ہے یہ یوم تشکر کے طور پر بنایا جا رہا ہے یوم تشکر کا کیا مہنہ کہ ہم اللہ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں بھئی کس بنیاد پر جب سے یہ وطن عزیز سلطنت خداداد ملک پاکستان اللہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے جب سے یہ قائم ہوا ہے تو بانیان پاکستان جو تھے جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کرنے کی تگو دو کی تھی بڑے بڑے نام ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ علامہ محمد اقبال مولانا محمد علی جوہر مولانا شبیر آمد عثمانی مولانا زفر آمد عثمانی چودری رحمت علی اسی طرح مولانا مشرف علی خان جتنے بڑے بڑے علماء اکرام اس دھرتی پر تھے یا حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ جیسے آدمی انہیں ان کے لئے دعائیں کی تھی تو اس بنیاد پر کہ یہ فلاحی ریاست بنے گی اور اس میں اسلام کا قانون ہوگا لیکن یہ ملک بنا تو یہاں سودی نظام رائج ہو گیا اس دن سے آج تک علماء کرام کی جد و جود تھی کوشش تھی کاوش تھی کہ اس ملک کو سود سے پاک نظام دیا جائے یہی وعدہ کیا گیا انیس سو تہتر کے آئین میں کہ دس سال کے اندر اندر ہم سود کے معاملات کو واپس لے لیں گے لیکن حق تو تھا تیراسی میں یہ وعدہ پور ہو جاتا انیس سو تہتر میں وعدہ ہوا ہے انیس سو تیراسی میں ہو جاتا لیکن تیراسی بھی گیا تیرانوے بھی گیا تین بھی گیا تیرہ بھی گیا اور اب دوہ در تیس آمد کی باری ہے جس کو پچاس سال ہونے کو ہے تو سلامی پیش کروں گا میں اپنی قیادت میں قائد ملت اسلامیہ عدلت مولانا فل الرحمان دامت برکاتہ ہم کو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تک عثمانی دامت برکاتہ ہم کو جنہوں کی مشترکہ کوشش اور کعوج سے وزیر آزم سہواز شریف سے ملاقات ہوئی دو ماہ پہلے کہ جب وفاقی شریعت آلت نے فیصلہ دے دیا ہے کیوں یہ بینک جو ہیں یہ ریویو پیٹیشن میں گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ دوبارہ سود کو بحال کیا جائے جب عدالت اسلامی فیصلہ کر رہی ہے تو یہ پیٹیشن نہیں دینی چاہیے اس پر ورک ہوا ہمارے وزیر خزانہ کو عدمات میں لیا وزارت خزانہ نے اس پر کام کیا اور کل آج دوسرا دن ہے یعنی پرسو کی بات ہے دو دن پہلے یہ ملک پاکستان کو سرکاری سطح پہ یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن ساری کی ساری واپس ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ کچھ پراسز گزرنے کے بعد ملک میں سعودی نظام کا ختم ہو جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات بہتر سالوں میں یہ بات نہیں ہوئی تھی ابھی ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی کے اسمبلی میں ہونے کا کیا فائدہ ہے مولوی کے اسمبلی میں ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کئی فوائد ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا کام ہونے کے بوجود بھی ہمارے حضرات اس مسئلے کو اس طرح بتانے ہی رہے جیسے بتانے کا حق ہو ٹھیک ہے بھائی ہم دین اسلام کی کوشش سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اس کی بات بھی کرنی چاہیے بتانا بھی چاہیے کہ سود جیسی لانت سے چھوٹکارہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے سود کیا ہے سود وہ مسئیبت ہے جو اس کو اللہ کے رسول نے ماں سے زنا کے مترادے فرمائے آپ کو پتہ ہے بہن سے زنا تو نہیں کہا بیٹی سے زنا نہیں کہا یہ ماں سے زنا کہا ہے اس کی بہت بڑی غلازت ہے کیوں کہ جو بدنصیب بدبخت بے غیرت ماں کے اوپر بری نظر رکھے گا وہ گویا اپنی ماں کو اپنے باپ سے نکاح فسک کرا کے طلاق کا عقدار بنوا رہا ہے کیا باپ کا تو حق نہیں بنتا ہے نا اب تو وہ رشتے کا عقدار بن چکا ہے اور جسے اپنی ماں کا حیاء نہیں ہے غیر کا حیاء کہاں ہوگا سود اتنی بڑی چیز ہے تو اتنی بڑی چیز سے حضرت قائد ملت اسلام یا مولانا فرمان کی کوششوں کی بدولت یہ اس سے چھٹکارہ پایا ہے تو میں اب بھی حکومت وقت کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام مفتی تک اسمانی دامت برکاتو ہم کی صلاحیتوں سے آپ مزید بھی استفادہ کریں مزید بھی ان سے فائدہ لیں یہ وہ اکنامک کا ماہر آدمی ہے یہ وہ معیشت کا ماہر آدمی ہے جسے اپنے ملک میں نہیں دوسرے ممالک نے اپنے اکنامک کا ممبر بنایا ہوئے یقین مانے سعودیہ میں عرب ہونے کی شرط ہے کہ وہاں ان کا جو وزیر ہو اکنامک کا وہ عرب ہو مفتی صاحب عجمی ہے انہیں اس لئے نائب وزیر رکھا ہوئے ورنہ وہ کہتے ہیں وزارت تو انہی کو سجدی ہے دوسرے ممالک والے ان سے خدمت لے رہے ہیں ہمارے عزلات کو اس پر کچھ نہیں ہے تو مزید بھی ان سے خدمت لینی چاہیے ان کی خدادات صلاحیتوں سے فائدہ لینا چاہیے یہ کریڈٹ جہاں مفتی تک اسمانی صاحب کو جاتا ہے وہاں قائد ملت اسلام یا مولا فر رومان کو بھی جاتا ہے میری دعا ہے رب کریم ان کے عمر میں علم میں قوت میں طاقت میں صحت میں اور اللہ تعالی ان کے ساتھ معاملات میں برکات عطا فرمائے